وفاقی حکومت اس وقت انیس سو تہتر کے آئین پاکستان کی گولڈن جبلی منا رہی ہے گولڈن جبلی کے سلسلے میں مختلف تقریبات، خصوصی مذاکرے اور پروگرام دس مائے سے دس اپریل تک جاری رہیں گے جن میں حکومتی وزراء، نمائندگان اور دوسرے ادارے انیس سو تہتر کے آئین کے قیام، مقاصد، خاص خاص باتیں اوجاگر کا کے عوام اور شہریوں کو آئین پاکستان کی اہمیت و فادیت سے آگاہ کرنے میں مصروف ہیں تاکہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائیں کہ کسی ملک کے لیے اس کا آئین بنیادی طور پر کتنا ضروری ہے اور اہم ہے اس پر مکمل عمل درامت سے ہی نہ صرف ملکی بقاہ سلامتی اس کی زامن ہوتی ہے بلکہ لوگوں کے بنیادی حقوق کی بھی یہ زمانت ہے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انیس سو تہتر میں جب یہ آئین مرتب کیا گیا اور پھر قومی سمبلی نے اس کی منظوری دی تو یہ ایک متفق کا آئین قرار پایا اس وقت کے تمام سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور عراقین نے حضب اقتدار کے ساتھ مل کر اس آئین پر دسخت کیے تھے جس کی وجہ سے اسے متفق کا آئین قرار دیا گیا حضب اقتدار کے ساتھ مکمل تعاون اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے تھے ملک وسیط اور مفاد کی خاطر اس آئین پر دسخت کر کے اسے ایک متفق کا آئینی دستاویز قرار دیا جس کی بنیاد پر پاکستان کا نظام اس وقت نہ صرف قائم دائم ہے بلکہ چل رہا ہے چنانچہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ آئین کی تیاری میں دونوں یعنی حضب اقتدار اور حضب اقتلاح کی قیادت مبارباد کی مستقرار پائی کیونکہ قیام پاکستان کے عباد سے یعنی انیس سو سینتالی سے پاکستان اپنے مستقل آئین سے محروم تھا اگرچہ اس سے قبل انیس سو چھپن اور مرہوم صدر یوب خان کے دور میں آئینی مسعودے تیار کر کے وہ اس حملیوں سے منظور ہوئے مگر انیس سو تیہتر میں جو متفق کا آئین مرتب کر کے قومی سملی نے منظور کیا وہی اب آج کا نافذ العمل ہے اور اب ہمارا پیارا وطن اسی انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابقی چل رہا ہے فاہم وقتا فقتا ماضی کی حکومتوں کے دور میں اس انیس سو تیہتر کے آئین میں ترمیمات لائی جاتی رہی اور جن کو منظور کر کے قومی سملی ان کو آئین کا حصہ بناتی رہی ہے تاکہ اس آئین کو ان ترمیمات کے ذریعے قومی ضرورتوں کے مطابق ہم آہنگ کیا جا سکے اور عوام کو انصاف کی فراہمی میں سہولتے میسر آسکے جو سستی اور فوری ہونی چاہیے اس لیے ماضی کے حکمرانوں نے موجودہ تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے انیس سو تیہتر کے آئین میں اب تک کئی قابل عمر ترمیمیں کی ہیں جن کا مقصد ملک میں قانون کی بالادرستی قائم کرنا ہے ملک ترقی کی راہ پر گامزر رہے اور عوام کے بنیادی حقوق کی زمانت دی جا سکے انیس سو تیہتر کے آئین میں جن خاص خاص باتوں کو اہمیت دی گئی ہے اور عوام کے جن بنیادی حقوق کی زمانت دی گئی ہے ان میں آئین کی دفعہ تین کا شہریوں کے انفرادی حقوق اور ان کے تحفظ سے تلق ہے ان دفعات میں شہریوں کو ہر قسم کے استحصال سے محفوظ رکھنے کا ذکر ہے شہریوں کے مالجان عزت عبرو اور ہر قسم کے استحصال کا راستہ اس دفعہ تین نہیں روک رکھا ہے یہی نہیں بلکہ آئین ہر شہری کی صلاحیت محافظہ اور اس کا محافظ ہے آئین پاکستان انیس سو تیہتر کی بنیاد میں دو باتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن میں بنیادی حقوق کا اقرار اور ان کا تحفظ ہے آئین کے حصہ دوم کی ابتداء اس سے ہوتی ہے جس کی دفعہ آٹھ میں ذکر ہے کہ شہریوں کے بنیادی حقوق کا محافظ یہی آئین ہوگا اور کوئی رسم رواج اس بنیادی حقوق کو سلب نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس حق کو کم کر سکتا ہے آئین کی دفعہ نو شہری ازادی کا تحفظ کرتی ہے اور غیر قانونی گرفتاری سے محفوظ رکھتی ہے آئین کی یہ دفعہ کسی شخص کو اس کا جرم ثابت کیے بغیر قید میں رکھنے کی اجازت نہیں دیتا آئین کی دفعہ دس کے تحت پاکستان میں غلامی کا ہمیشہ خاتمہ کر دیا گیا ہے اور یہ دفعہ عوام کو غلامی سے نجات اور بیگار سے بچاتی ہے یہی نہیں بلکہ دفعہ دس کم عمر بچوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتی ہے یہاں یہ عمر قابل ذکر ہے کہ انیس سو تیہتر کے آئین کی دفعہ بارہ ہر شہری کو موثر بے ماضی سزا سے محفوظ رکھتی ہے اور آئین ہر سزا سے محفوظ رکھتا ہے جو جرم کرتے وقت نہ کی ہو جو کسی بھی ظلم سے محفوظ رکھتا ہے جبکہ دفعہ تیرہ سزا اور ایک ہی جرم پر ایک سے زائد بار مقدمات سے بچاتی ہے علاوہ ذکر یہ خود اپنے ہی خلاق گواہی سے تحفظ بھی دیتی ہے اور شہریوں کے چادر اور چار دیواری کے حق کا تحفظ کرتی ہے آئین کی دفعہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس حق اجتماع کا تحفظ کرتی ہے اور شہریوں کے سیاسی سماجی کاروباری اور ازادی اظہار کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے دفعہ سترہ میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انجمن سازی کا حق دیتی ہے ہم سیاسی جماعت بنا سکتے ہیں اور اس میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنا آزادہ نہ کاروبار کر سکتے ہیں اس لیے شہریوں پر لازم ہے کہ وہ قانون کی حکمرانی کا احترام کریں اور آئین پاکستان انیس سو تحتر کی دفعہ پر عمل کرتے ہوئے ملکی قوانین پر پوری طرح عمل کر کے اپنے وطن عزیز کی سلامتی کو یقینی بنائیں اسی میں ہم سب کی خیر خواہی ہے ملکی قوانین پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں